دا ایڈوکیشن اکیڈمی بکس سے لے کر آئے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے مکمل سوال جواب چیپٹر نمبر 1 پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک میں اوپر بٹن پر دے رہی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو چلیے وقت زیادہ زائر نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 ہرکیات کے سوال جواب کو ہمارا پہلا سوال ہے سکون کی تاریخ بیان کریں کوئی جسم اپنے آس پاس کی لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے تو کہا جائے گا کہ وہ جسم حالت سکون میں ہے مثال کی طور پر میز پر پڑی ہوئی ایک کتاب حالت سکون میں ہوتی ہے ہمارا دوسرا سوال ہے حرکت کی تاریخ بیان کریں حرکت اگر جسم اپنی حرکت آس پاس کی لحاظ سے اپنی پوزیشن مسلسل تبدیل کرے تو کہا جائے گا کہ وہ جسم حرکت کی حالت میں ہے مثال کی طور پر سڑک پر چلتی ہوئی کار آگے سوال نمبر تین ہے حرکت کی اقسام تحریر کریں حرکت کی اقسام پہلی حرکت کی اقسام ہے خطعی حرکت اگر کوئی متحرک جسم خطع مستقیم میں سمت تبدیل کیے بغیر حرکت کرے ایسی حرکت کو خطعی حرکت کہا جاتا ہے مثال کی طور پر سڑک پر چلتی ہوئی بس ہماری دوسری قسم ہے گردشی حرکت اگر کوئی متحرک جسم کسی منجمید مہور کی گرد گردش کرے تو ایسی حرکت کو گردشی حرکت کہا جاتا ہے مثال کی طور پر ٹائل کی حرکت نمبر تین ہے ارتعاشی حرکت جب کوئی متحرک جسم کسی ایک نکتہ توازن کے آگے پیچھے مسلسل متحرک رہے تو ایسی حرکت کو ارتعاشی حرکت کہا جاتا ہے مثال کی طور پر جھولے کی حرکت اس کے بعد آگے مستقیم گردشی اور ارتعاشی حرکت میں فرق بتایا گیا ہے کہ مستقیم حرکت میں جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے گردشی حرکت میں ایک مہور بن جاتا ہے اور اپنے مہور پر گردش کرتا ہے اور ارتعاشی حرکت میں آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے اسی طریقے سے دوسری جو فرق ہے وہ بتایا گیا ہے جسم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت ہوتی ہے گردشی حرکت میں ایک خاص نکتے پر گردش ہوتی ہیں اور ارتعاشی حرکت میں اوپر اور نیچے کی طرف حرکت ہوتی ہے اسی طریقے سے تیسرا فرق بتایا گیا ہے کہ سخت جسم کے تمام ذرات ایک جسی رفتار سے ایک ہی وقت میں حرکت کرتے ہیں تو یہ مستقیم حرکت کہلاتی ہیں سخت جسم کی تمام ذرات ایک تیش شدہ نکتے پر دائرے میں حرکت کرتے ہیں تو یہ گردشی حرکت کہلاتی ہیں اور جسم اپنی حرکت کو دہراتا رہتا ہے تو یہ ارتعاشی حرکت کہلاتی ہے آگے فاصلہ اور ہٹاؤں میں فرق واضح کیا گیا ہے کہ وہ لمبائی جو ایک جسم حرکت کرتے ہوئے بغیر سمتے کرتا ہیں فاصلہ کہلاتا ہیں اور وہ فاصلہ جو مقصود سیدھے خط پر کوئی جسم تے کرتا ہے ہٹاؤ کہلاتا ہے فاصلہ غیر سمتی مقدار ہیں اور ہٹاؤ یہ سمتی مقدار ہیں اس دریگے سے فاصلہ میں جو ایس آئی نظام میں اس کی اکائی بنتی ہے وہ میٹر بنتی ہے اور ہٹاؤ میں بھی جو اکائی ہے وہ میٹر ہی بنتی ہے اس کے ساتھ آپ کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو فاصلہ مقام اے سے مقام بی تک تے کرتا ہیں چاہے وہ چھے کلومیٹر ہو یا چوبیس کلومیٹر دونوں ہی فاصلہ کہلاتے ہیں جبکہ ہٹاؤ کوئی شخص جو فاصلہ مقام اے سے مقام بی تک اے کی مغرب میں چھے کلومیٹر تے کرتا ہیں تو وہ ہٹاؤ ہوگا اس کے بعد سوال نمبر چھے ہیں مندرجہ زیل کی تعریف کریں اور سب سے پہلے جس کی تعریف کرنی ہے وہ ہے رفتار وہ فاصلہ جو جسم اکائی وقت میں تے کرتا ہیں وہ رفتار کہلاتی ہیں رفتار یعنی سپیڈ کا فورمولا یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے اردو میں ہے تے قدا فاصلہ بٹا لگنے والا وقت یعنی ایس اپون ٹری مل کر بناتے ہیں ہمارا وی ایسا ہی نظام میں رفتار کی اکائی میٹر پر سیکنڈ ہے اسی طریقے سے یقصہ رفتار کوئی جسم یقصہ فاصلہ یقصہ وقت کے وقت میں تے کرتا ہیں وہ رفتار یقصہ رفتار کہلاتی ہے اس کے بعد ویلوسٹی کسی جسم کے ہٹاؤ کی شرح یا اکائی وقت میں کسی جسم کی خاص سمت میں تے کردہ فاصلہ ویلوسٹی کہلاتا ہے اس کے بعد ہمیں ویلوسٹی کا فورمولا دیا گیا ہے یعنی کہ ہٹاؤں میں تبدیلی اور لیا گیا وقت انگلیش میں ڈیلٹا ڈی اپون ٹی از ایکول ٹو وی یعنی ویلوسٹی یہاں ڈی حرکت کرتے ہوئے جسم میں ہٹاؤ ٹی وقت اور وی وی ویلوسٹی ہے ایسا نظام میں ویلوسٹی کی اکائی میٹر پر سیکنڈ مائنس ون ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یقصہ ویلوسٹی پر ایک جسم کی ویلوسٹی یقصہ ہوگی اگر وہ یقصہ فاصلہ یقصہ وقت کی وقفوں میں مقصود سمت میں تیہ کر ہے اس کے بعد آ رہا ہیں ہمارا اسرہ کسی جسم میں ویلوسٹی کی تبدیلی کی شرح کو اسرہ کہتے ہیں اور اسرہ کا فورمولہ ہے ویلوسٹی میں تبدیلی اپون لیا گیا وقت یعنی ڈیلٹا وی اپون ٹی ایز ایک وی اسرہ یہاں ڈیلٹا وی سے مراد ہے وی ایف یعنی ہماری آخری وی آئی یعنی پہلی وی وی اور اسی طریقے سے فورمولے کی اکورڈنگ ہم ڈیلٹا وی کی جگہ وی ایف مائنس وی آئی یعنی آخری ویلوسٹی میں سے پہلی ویلوسٹی کو نکالنا ہے اپون ٹی جو ہمارے فورمولے میں موجود ہیں تو بنی گا جواب ہمارا اسرہ ایس ای نظام میں اسرہ کی اکائی میٹر پر نا ہے کہ یہ وی آئی یعنی پہلی ویلوسٹی پلس اسرہ ملٹیپلائی بائی ٹی یعنی اسرہ کو ٹائم سے ملٹیپلائی کر کے اور اس میں پہلی ویلوسٹی کو جمع کر کے ہماری آخری ویلوسٹی بنتی ہے اس چیز کو اخص کریں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہیڈنگ ڈالیں گے حرکت کی پہلی مساوات پرس کریں کہ ایک جسم ابتدائی ویلوسٹی یعنی وی آئی سے ٹی سیکنڈ تک یکسہ اسرہ سے حرکت کرتا ہے اس دوران اس کی آخری ویلوسٹی ہو جاتی ہے ٹی یعنی کے وقت میں جسم کی ویلوسٹی میں تبدیلی مطلب آخری ویلوسٹی سے ہم نے آخری ویلوسٹی مائنس پہلی ویلوسٹی اپون ٹی چونکہ اکائی وقت میں ویلوسٹی کی تبدیلی اسرہ کہلاتی ہے اس لئے اس کو اسرہ کی فورمولے سے ہم نے حل کرنا ہے اور یہاں پر دیکھئے کہ ٹی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ میں ہے جب ہم اسے دوسری سائٹ پر بھیجیں آئی کو بھی ایکول کے دوسری سائٹ پر لے جائیں گے تو وہاں جا کر یہ پلس ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ہم گھما لیتے ہیں وی ایف کو ہم پہلے لے آتے ہیں تو ہمارا فورمولا بنا آخری ویلوسٹی کا کہ پہلی ویلوسٹی جمع اسرہ اور ٹری کا ملٹیپلائے لہٰذا ہم نے آخذ کر لیا جی ویورز ابھی ہم نے آپ کے سامنے حرکت کی پہلی مساوات کے ساتھ اس چپٹر کی مختلف سوالات بھی پیش کیے ہیں ابھی اس چپٹر میں بہت کچھ باقی ہے بہت سارے نومیرکس باقی ہیں جو اسی ویڈیو میں کور کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و